اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صد علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و لانا دعاو تمام ممنین کو یا علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین اگرامی قدر ویڈیو کا ٹائٹل دیفنیٹلی آپ سب دیکھ چکے ہیں مجالی سے امام حسین سے معذ اللہ اہل بیعت کی ناراضی استغفر اللہ کہ وہ ناراض ہیں مجالی سے جبا ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے لا حول ولا قوات اللہ بللہ عقیل الغروی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں جو انہوں نے بیان دیا اس میں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں شاعر حسینیہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے ہم تفصیلاً ان معاملات پر آپ کے سامنے جوابات رکھیں گے اور آج اٹلیسٹ اکیل الغروی صاحب کو ہم آئینہ ضرور دکھائیں گے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے مولوی صاحب کبھی اپنے اقابرین کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو ایک دفعہ لگ بتا جائے گا کہ آپ کے نظریات کیا ہیں اور آپ کے اقابرین آپ کے اہل مسلک کے نظریات کیا ہیں اس معاملے میں چلتے ہیں بلا توقف ان کی ویڈیو کی طرف اور پھر بکرہ میں حیدر کررار صلوات اللہ علیہ آپ کے سامنے آج دلائل سے جواب رکھتے ہیں کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں معاف کیجے گا کام بات سامنے جو جاہل مجمع بیٹھا ہوا ہے دین سے نابلد بے خبر اس کی واہوا کی خاطر ہمیں مجلس پہنے اگر جاہل عوام کی واہوا کی خاطر مجلسیں ہوتی رہیں تو اس سے بڑا تو زیان ہو نہیں سکتا اس سے بڑا کوئی مقصان ہے برا تو لگ رہا ہوگا لوگوں کو ادھر جا رہے ہیں ہم کیا امام حسین علیہ السلام ہماری مجلسوں سے خوش ہیں کیا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہماری مجلسوں سے خوش ہیں کیا حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فردہ شریف ہماری مجلسوں سے خوش ہیں ہم ان کے حدف اور مقصد کو سامنے رکھنے ہی یہ اپنی خواہش کو اپنے فیصلوں کو اپنے خاندانی اسلوب کو اپنے علاقائی اور مقامی اسلوب کو ہم جو کرتے آئے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ہماری یہ سمجھ میں آتا ہے امام کیا فرماتے ہیں رسول کیا فرما گئے ہیں جس آمین اگرامی اقادر مولوی ہے خیلوق روی صاحب دیکھیں باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں باتیں کرنے کو بھی بہت ساری ہیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مجالس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمیں یہ دیکھنا کہ امام نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مولوی صاحب چھے سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کے مسئلک سے اسی بات پر لڑتے ہوئے یہی بات تو میں آپ کو کتنے عرصے سے سمجھا رہا تھا کہ خدارہ دنیا کو یہ بتائیں امام صلی اللہ علیہ کی احادیث کیا ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں کیونکہ انسان کی قدر و قیمت قلام اہل بیت کے نشر پر ہے جتنا وہ ناشر احادیث اہل بیت صلی اللہ علیہ ہوگا اتنا ہی اس کا مقام امام کی نظر میں بلند ہوگا تو الحمدللہ آج اقابر اخباری محدثین کی قبریں ہو گئی تھنڈی جب فریق مخالف نے خود مان لیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الحمدللہ ہم تو فتایاب ہیں پھر اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ احادیث کے مطابق بات کرنی ہے تو اجتحاد کی گنجائش ہی کیا رہی پھر کھل کے کہہ دینا کہ آپ کے سارے مشتحدین حضرات جو ہیں وہ قضاب ہیں یہ تو ذکھات المسائل بغیرہ لکھتے ہیں تو کھل کے بولو نہ گو کہ سارا کا سارا مسئلہ نشر حدیث کا ہے لیکن اس کی آڑ میں یہ کہنا کہ کیا امام آپ کی ان مجالس سے راضی ہیں مولا علیہ راضی ہیں صلوات اللہ علیہ حضرت بکیت اللہ صاحب الزمان امام الزمانہ صلوات اللہ علیہ راضی ہیں آپ کے پاس کونسا سرٹیفیکیٹ ہے کہ وہ راضی نہیں ہیں کونسی ایسی آپ کے پر وحی نازل ہو گئی ہے کہ وہ راضی نہیں ہیں ذرا آپ خدارہ ہمیں رضا معصوم کے حصول کے لحاظ سے بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے راضی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انہی مجالس کے معاملے کے لحاظ سے شمس العلماء آغا سگد محمد اول حسن موسوی المشہدی حافظ اللہ تعالی انہوں نے پوری ایک مکمل کتاب لکھی ہے حضور المعصومین فی المجالس حضور المعصومین فی المجالس کہ معصوم مجالس میں آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے مجلس کا اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب انہوں نے اس میں ڈسکس کی میں کہتا ہوں کم از کم اکیل وغربی صاحب اس کتاب کا متعلقہ کریں اور اگر نہیں ملتی تو رابطہ کیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کہاں سے ملے گی اس میں بھی مشکل ہو میں خود آپ تک پہنچا دوں گا ہاں جی ہم بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں ہم مخالفین کو ہدایت تک لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر چاہے ان سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے اور مسئلہ کچھ جاہل ذاکرین خطبہ اور آپ کے مسئلہ کے اصولی علماء بھی ایسے ہیں جو بعض اوقات فضائل یا مسائب کے معاملے میں نعوذ باللہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ منجمعین کی گستاخی کر جاتے ہیں یا کسی حدیث پاک کا نقایت کر دیتے ہیں یا اور بھی اس طرح کے معاملات ہیں جہاں پہ ان سے ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں مسچیف ہوتے ہیں ان سے بعض اوقات تو وہ مسچیف کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں مولوی قیلو غربی صاحب ایک بات کی میں وضاحت کرتوں کہ الحمدللہ چھ سال مومنین فقیر سے کہتے رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ ممبر پر آئیں ممبر پر آئیں ممبر پر آئیں لیکن الحمدللہ میری بات باقیوں سے الگ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ میں ممبر پر لے کے جاتا ہوں کتابوں کا امبار ساری لائبریڈز ریفریٹلی میں لے کے جا نہیں سکتا یہ ایک سیدھی بات ہے میں وہاں لے کے جاتا ہوں کتابوں کا امبار اور ایک ایک جملے پر اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ کونسی کتاب میں کیا لکھا ہے کونسی میں کیا لکھا ہے حتیٰ کہ مقاتل کی کتابیں بھی تو آپ پہلے تو اپنے مدرس کا ٹرنڈ فقیر کے مطابق کر لیں آپ جب ممبر پر جائیں تو کتابیں ساتھ لے کے جائیں حوالہ جات کے ساتھ بات کریں دلائل دے کے بات کریں ممبر کو اگر آپ نے تدریس کے معاملات میں لے کے آنا ہے تو مجالس کو درس کی شکل دیں فضائل پڑھیں مسائب پڑھیں ساتھ کتاب بھی دکھائیں اس سے بڑھ کے بہترین حل اور کیا ہو سکتا اس مسئلے کا آپ ساتھ حوالہ دیتے ہیں خیر القلام ما قلع وطلع سب سے بہتر کلام ہے ہی وہ کہ جس کلام پر دلیل موجود ہو آپ دلیل دیتے ہیں حوالہ جات دیتے ہیں ساتھ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان مجالس سے مولا راضی نہیں ہے مازاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے راتب دلیل میں دکھا چکا آپ کو خیر مجھے اپنا اور مومنین کا انتہائی قیمتی وقت اس طرح کی خلڑ واضی میں ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جو میرا ایک طریقہ کار ہے ریبرٹل الزامی جوابات الحمدللہ یہ مجالس کے طریقے پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ذرا میرے والا طریقہ ازما کے دیکھیں میں دیکھتا ہوں مولا راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بات ہی کلامیں معصوم سے کیجئے اور کتاب دکھا کے کیجئے دیکھو اس کتاب میں میرے مولا کی حدیث موجود ہے صلوات اللہ علیہ وہ کیسے راضی نہیں ہوں گے چلو اللہ ہی خیر کرے ویسے بھی آج کل حدیثوں کے نام پہ عوام کو گمراہ کیا جائے رہا جو حدیث ہوتی نہیں اسے بنا کے ماشاءاللہ آگے کر دیا جاتے ہیں عزیزان اب ذرا ویبرٹل پوائنٹ پہ آئیں مولوی صاحب رہ گی مجالس کی بات اس کے فروغ کی بات تو مجالس کے اندر مسچیف ہوتی ہیں بہت دفاؤ ہی ہیں آپ کے بڑے بڑے عقابر مشتحدین سے ہو جاتی ہیں اور اس پر ہم آپ کو پہلے بھی آپ ہی کے مسئلہ کی کتابوں سے جواب دے چکے ہیں لیکن میرا ابھی وہ پوائنٹ نہیں ہے میں اجتہاد تقلید اور مشتحدین کے علم کو موضوع بحث نہیں بنا رہا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے گھر کے علماء نے مجالس کے فروغ پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں مثالا سب سے پہلے تو نظام العلماء طبریز آپ کے محمد رفی الحسنی الحسینی طبع طبعی صاحب ان کی کتاب مجالس الحسینی میرے ہاتھ میں موجود ہے انہوں نے تو پوری کتاب لکھی اور آپ ڈینائے کر رہے ہیں جب آپ کے علماء پوری کتاب لکھ کے انڈورز کر رہے ہیں ان مجالس کو تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان مجالس سے محصوم راضی نہیں ہے پہلے تو دلیل لائے نا پہلے تو دلیل لے کے ہیں اپنی بات کی کہ محصوم مازاللہ ان معاملات سے راضی نہیں ہے پوائنٹ نمبر ٹو یہ آپ کے آیت اللہ محمد مصطفی جوہر صاحب کی اسی موضوع پر کتاب مجالس المصطفی ٹھیک ہے جی الحمدللہ تھرڈ آپ ہی کے آیت اللہ محمد حسین نجفی علماروح ڈھکو صاحب کی کتاب یہ مجالس حسینی انہوں نے تو پانچ جلدوں میں اپنی کتاب مرتب کروایا پانچ جلدوں میں یہ پہلے جلدہ میرے ہاتھ میں پانچ جلدوں میں کتاب مرتب کروایا غروی صاحب تو آپ کنڈلی اگر ان معاملات پہ ریبرٹل دینا چاہ رہے ہیں آپ اعتراض وارد کرنا چاہ رہے ہیں تو خدا علمی اعتراض وارد کریں اعتراض ایسا ہو نا کہ جسے سن کے بقاعدہ بندے کو پتا چلے کہ ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں بلا دلیل بات کر رہے ہیں تو پھر ماشاءاللہ وہیں کی وہیں بات اٹھ جائے گی آگے مزید میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں اب میں جس عالم کا ذکر کر رہا ہوں اسے تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ کے اصولی مسئلہ میں علامت العظمہ کہا جاتا ہے رشید ترابی ان کی کتاب مجالی سے ترابی ان کی بھی پوری کتاب بقاعدہ اس ٹرم پر موجود ہے مجالی کے لحاظ سے گنتر کہیں مولوی صاحب الحمدللہ پھر اگر مولا راضی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالب تو آپ کے کتنے علماء آپ کے اس جملے کی زد میں آ رہے ہیں گنتے جائیں پھر جن کے ساتھ آپ کا بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا طالب جوہری صاحب ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے مجالی سے جوہری آپ کے حجت الاسلام وآیت اللہ سوکار طالب جوہری صاحب نعوذ باللہ خیر اسی طرح اسی طرح آپ کے اصولی مسئلک میں جنہیں بڑا ملقہ حاصل تھا مقتل کی دنیا میں تفسیر کی دنیا میں اصول الفقہ کی دنیا میں بہت بڑا نام اور خاص کر خطابت کی دنیا میں علامہ حسین بخش جارہ جو آپ کے آیت اللہ حسین بخش جارہ صاحب ان کی پہلی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے مجالس المرضیہ اسی موضوع پہ مجلس کے موضوع پہ الحمدللہ اور دوسری کتاب ان کی ہے مجالس الفاخرہ انہوں نے ایک نہیں ان کی دو دو کتابیں موجود ہیں ابھی ویسے یہ مجالس کے ٹاپک پہ ان کی کئی کتابیں ہیں فقیر کے پاس ابھی صرف نمونے کے طور پر دو دکھا رہا ہوں الحمدللہ اور اسی طرح عزیزہ نگرامی قدر علم اصول فقصت اعلق رکھنے والے اور معاملات ہیں فقہہ کی اور بات ہے اصولی مشتحدین کی اور بات ہے اور اصولی علماء کی الحمدللہ پاکستان کے اندر مشہور زمانہ شخصیت جن سے پوری دنیا واقف ہے جنہوں نے پچھار کے دشمن آنے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا کے رکھ دیا وہ دوبارہ شیعت کے خلاف بکواس نہ کر سکے کسی بھی مناظرے میں علامہ تاج الدین حیدری رضوان اللہ تعالی علیہ رعیس المناظرین ان کی بھی کتاب مجالی سے تاج المناظرین میرے پاس موجود ہے عام لوگ عام جو محققین وہ کجا خود مناظر اعظم قبلہ تاج الدین حیدری رضوان اللہ علیہ ان کی بھی کتاب مجالس پر موجود ہے خیر سامین اگرامی قادر اسی طرح اسی طرح آپ جس شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں اس سے تو بڑے بڑے مشتقب بھی یہ رکھتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ شیخ وحید خوراسانی ان کی بھی یہ مجالی سے وحید خوراسانی میرے ہاتھ میں موجود ہے اکیل الغربی صاحب آپ کی حیثیت کیا بڑی خوراسانی اس پوائنٹ کو رد کر کے دیکھیں کیا پیڈی کیا پیڈی کا شوربہ مجالس ہمولا راضی نہیں تو پھر یہ کیا ہے یہ تو طریقہ ہی چینج کریں مجالس کا کتاب ساتھ لے کے جائیں دلائل دیں وہاں پہ پھر ہم بھی آپ کی ماشاءاللہ سے تحقیق اور علم کے قائل ہو جائیں کہ ماشاءاللہ کوئی بغیر دریل کے بات نہیں کرتے آپ کے مسئلک میں تو ماشاءاللہ یہ حال ہے کہ وہاں تو سرے سے حدیث معصوم بیان ہی نہیں ہوتی حدیث معصوم صلی اللہ علیہ بیان ہی نہیں ہوتی آپ کے مسئلک میں آیت اللہ سستانی نے یہ کہا آپ حدیث بیان ہی کب کرتے ہیں اپنے مجالس میں سر تو بات وہ کرنی چاہیے جس پہ آپ واقعی عمل پیرا ہوتے ہوں کچھ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی پول الحمدللہ چھ سال سے کھولتا ہوں اور وہ کھل گئی ہے عزیزان اسی طرح اب میں ایک پوائنٹ پہ آپ کو لاکھے کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اکین الغربی صاحب ماشاءاللہ اتنی محقق شخصیت ہیں کہ انہوں نے باقی کتابیں پڑھنا تو کجا اپنی خود کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئیں میں دلیل دوں گا اس پہ سب سے پہلے شہید سالس قاضی نوراللہ شوسری ان کا تو مزار شریفی آگرہ میں ہیں شہید سالس ہے زبان اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب کا ٹائٹل کیا ہے مجالس المؤمنین مجالس المؤمنین اکین الغربی صاحب شہید سالس کے سامنے آپ کے آج کے دور حاضر کے کوئی مجتحد عظم بھی ہو اس کی کیا حیثیت ہے شہید سالس کے سامنے اگر یہ وہ شخصیت ہے وہ عالم ربانی ہے اگر یہ عالم زندہ رہتا اور اس کا کتاب خانا نہ جلایا جاتا پوری دنیا شیعہ ہوتی شہید سالس ہاں جی میں کیا خدا کی قسم مرس کروں مجھے سمجھ نہیں آتا اب سے چلیں باقی سب باتوں کو چھوڑیں یہ تو تھے محققین حضرات سارے انہیں ایک محدث ابھی پیش کیا اب میں شیعہ مذہب کی چھت جس عالم پر کھڑی ہے اس وقت شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی بھی یہ عمالی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ میرے پاس مطبوع بیروت اس وقت موجود ہے مولوی صاحب مجھے اتنا بتائیں عمالی کا مطلب کیا ہوتا ہے عمالی جمع املا کی یہ املا کرواتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں لوگ لکھتے رہے ہیں اور اسی تقاریر شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی جمع پونجی کو نام دیا گیا ہے عمالی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ اب شیخ صدوق کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے مولوی صاحب اور اگر آپ کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی تو آئیں اب ذرا میں کہوں گا مولوی صاحب تھوڑی سی نا شرم کا الیمنٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر آپ کے آیت اللہ شریعت مدار آقا شریعت موضو باللہ ان کی یہ قلب عابد صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے مجالی سے عظیم اور چلیں اجیزاں بات کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں اس طرح میں اگر کتابیں دکھا کے اٹھانے پہ آئے مجھے تقریباً پانچ سے چھے ویڈیوز کی الگ سے سیریز بنانا پڑیں گے کہ کون کون سے علماء نے صرف مجالس کے موضوع پر کتابیں بقاعدہ خود بھی مرتب کی ہیں اور مرتب کروائی بھی گئی ہیں ان کی مجھے الگ سے اس پر سیریز بنانا پڑ جائے گی اتنے علماء کی کتابیں فقیر کے پاس موجود ہیں کیا کریں سامنین اگرامیہ قادر اب جس عالم کی میں کتاب دکھا رہا ہوں ان کا تو تعلق کی خیر ہندوستان سے تھا اور مولوی اکیلو غربی صاحب اس عالم پہ آپ کا ریبرٹل کا بھی بالن نہیں سکتا کیونکہ اس کے بعد میں بہت اگری دلیل دکھاؤں گا علامہ زیشان حیدر جوادی صاحب آپ کی بڑے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں اصولیوں کے ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے محافل و مجالس زیشان حیدر جوادی صاحب کی محافل و مجالس اسی موضوع پہ الحمدللہ اور زیشان حیدر جوادی کے لحاظ سے سامعین ذرا غور کریں اکیلو غربی کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ولایت حق اور امامت حسین صلوات اللہ علیہ اکیلو غربی صاحب آپ کی اپنی کتاب اس میں سفہ نمبر ایک سو سات پر آپ نے یہاں ایک عبارت لکھی وہ کیا ہے جی مجھے مرحوم و مغفور مرحوم و مغفور علامہ زیشان حیدر جوادی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے سبحان اللہ جن کے اشعار کو اپنی مجالس کی زینت بنا کے اپنی کتابوں میں آپ ایڈ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس بندے نے بھی آپ کے اس جملے کے رد پہ پوری کتاب لکھی اور یہ دو جلدوں میں میں نے نمونے کے طور پر ایک دکھائی ہے سامنے کے رہمیہ قادر تو میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں یہ کتاب کم از کم اکیلو گروی صاحب آپ پڑھیں حضور المعصومین فیل مجالس تاکہ آپ کو اٹلیس پتہ تو چلے کہ معصوم کب راضی ہوتے ہیں کب ناراض ہوتے ہیں اور وہ ہمارے مجالس میں کب آتے ہیں کم از کم کم از کم میں کہوں گا یہ کتاب ضرور پڑھیں تو اس طرح کے کچھے اور فاتو قسم کے پوائنٹ دینے کے بچے مولوی صاحب کوئی علمی خدمت کر کے دکھائیں مذہب شیعہ کی خدارہ خدارہ یار بہت آپ لوگوں نے میرا وقت برباد کیا پہلے میں جب آپ لوگوں کو جواب دیتا تھا مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں کدنی علمی شخصیات کو جواب دے رہا ہوں وہ چھے سال گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کہ تُو نے صرف اپنا ٹائمز آیا کیا ان کے مو لگ کے میرے ہزاروں دلائل ان چھے سالوں میں آپ پہ کرز ہیں اور صدقہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگ کرز لے کر ہی مریں گے عجیزان میرے بس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے جو تھوڑی سی بھی اخل سلیم رکھتا ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ پسے پردہ ان کے جملے کے پیچھے کیا قیامت مزمر تھی مولا حسین آپ کو حرف اتنے سے امان میں رکھیں موسیقی